ایسے لڑکے کی ہے جس کا نام زمین تھا اور وہ پہاڑوں کی خوبصورت ویلی میں رہتا تھا وہ اپنے روز مرا کام کارچ کے لیے مونچے نیچے راستوں دشواراستوں سے ہوتا ہوا شہر کے لیے جاتا اور اپنے معاملات کو نپٹاتا ایک دن واپسی پر اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ اپنے دوست کے گاؤں میں ہوتا ہوا اسے مل کے جائیں جیسے ہی وہ اس کے گاؤں میں پہنچا تو اس نے دیکھا ایک پہاڑ پہ بہت سارے لوگ جمع ہیں تو اس نے اپنے دوست سے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس کے قریبی رشتہ دار فوت ہو گیا ہے لہٰذا یہ اس کی تدفین کے لیے اور لوگ چلنا ہے اس نے بھی تدفین میں شمول یہ دفتیار کی لیکن جلد ہی زمی کو احساس ہونا شروع ہوا کہ سورج ڈھل رہا ہے اس نے اپنے دوست اجازت چاہی اور اپنے راستے کی طرف چل پڑا اس نے پتا تھا کہ اس کا راستہ جو ہے وہ بہت دشوار گزار ہے کیونکہ سارا راستہ اس کا پہاڑی تھا تو تیزی سے چلنا شروع ہو گیا اور بہت جلد ہی شام ہو گئی سورج گروہ بونا شروع ہو گیا اور سمی کو پریشانی لاکھ ہو گئی کہ جلد ہی ہندیرہ ہو جائے گا اور ہندیرے میں راستے کا پتہ لگانا بہت مشکل ہوتا ہے پھر سمی نے اپنا راستہ جاری رکھا سمی جاتا گیا تو بہت جلد ہی رات ہو گئی پہاڑی علاقوں میں سورج گروہ بنے کے بعد رات اور جلد ہو جاتی ہے سمی بہت پریشان ہوا لیکن اس نے جیسے کیسے اپنا راستہ جو اپنا سفر ہے وہ جاری رکھا اب سمی جا ہی رہا تھا تو اس نے محسوس کیا کہ اس کے پیچھے کوئی چیز ہے تو اس نے گبراہٹ میں آگے پیچھے کی طرف دیکھا تو ایک بہت بڑا پرندہ اس کے پیچھے تھا سمی اسے دیکھ کر بہت خوف زدہ ہوا اس نے ایسا خوفناک پرندہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا لہٰذا سمی نے جو ہے اس پرندے سے کہ خوف میں جلدی جلدی سے سورتے پڑھنا شروع کر دی اور تیزی تیزی سے چلنا شروع کر دیا سمی جیسے سورتے پڑھنا شروع ہو گیا وہ پرندہ خوفناک چڑیل میں تبدیل ہو گیا اور سمی اسے دیکھ کے مزید در گیا اور خوف کے ہمارے تیزی تیزی سے چلنا شروع ہو گیا اور تیزی تیزی سے انچ انچی سورتے پڑھنا شروع ہو گیا ہاں وہ پرندے نے سمی کو کچھ نہ کہا اور وہ غصے سے دور پہاڑ پہ جا کے بیٹھ گیا اور پرندہ بیٹھا وہ سمی کو صاف نظر آرہا تھا لیکن سمی کا خوف اپنی جگہ پر بھر قرار تھا سمی تیزی سے انچی انچی دعائیں اطلاف دکھتا ہا جا رہا تھا اور وہ تیزی سے جیسے ہی گھر کے دروازے پہ پہنچا اس نے فوراں دروازہ کھول کے اندر اینٹر ہو گیا اس کے فاتر نے اس کے باپ نے پوچھا کہ سمی تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو اس نے بغیر کوئی بات کیے اندر چلا گیا جب گھر وہ تھوڑی سی اس کی طبیعہ سم لی تو اس نے باہر آکے اپنے بڑے بھائی کو ساری بات سنائی اس کے گھر والے سارے بڑا حیران ہوئے کہ آخر ایسا پرندہ ہم نے پہلے تو کبھی ویلی میں نہیں دیکھا لہٰذا انہوں نے تصدیق کے لیے اگلے دن اتنی جگہوں پر کے پرندے کو دیکھنے کے لیے تو وہ انہوں نے دیکھا اس کے بھائی نے اور مخلوقوں کے لوگوں نے بہت بڑا بدصورت پرندہ وہاں پہ مرا ہوا تھا اور وہاں پہ بے تہاشا سمیل تھی تو لوگوں نے بڑا حیران ہوئے کہ ایسا پرندہ ہم نے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا تھا خیر سمی بہت خوف زدہ رہا کئی دن تک جو ہے وہ گھر سے باہر نہیں نکلا اور اس پرندے کے مرے ہوئے کی سمیل کئی دن تک ان کے دور دور علاقوں تک آتی رہی سمی جو ہے وہ جب بھی اپنے اس واقعے کو یاد کرتا ہے تو بہت زدہ خوف زدہ ہو جاتا ہے